محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھیں اور آپ سب کو دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو دوستو دیکھیں ہمارے چینل پہ امپارہ مکمل ہو چکا ہے کل سے تو آج کے سبق میں ہم تختی نمبر پانچ پڑھنے والے ہیں نورانی قائدے کی آپ کو میں بتا دوں کہ ہم اس سے پہلے چار تختیہ پڑھ چکے ہیں نورانی قائدہ ہم شروع کیے تھے چار تختیہ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پھر امپارہ شروع کیے مکمل امپارہ ختم کر دیئے اور آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر پانچ حروف لین تو اس کو پڑھنے والے ہیں آپ بھی کتاب کھل لیں اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو چینل پہ سب ویڈیوز یہ آپ جا کر دیکھ لیں میں نے امپارہ کا پلیلشت بھی منا دیا ہے وہ بھی دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر پانچ حروف لین حروف لین دو ہیں واو یا نمبر ون واو ساکن سے پہلے زبر ہو نمبر ٹو یا ساکن سے پہلے زیر ہو ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں یہ قائدہ سمجھ لیے اب سبق دیکھیں کس طرح پڑھتے ہیں حمزہ واو زبر وو با واو زبر بو تا واو زبر تو ثا واو زبر ثو جیم واو زبر جو حاوہ زبر حو خا واو زبر خو دال واو زبر دو ذال واو زبر دو را واو زبر رو زا واو زبر زو سین واو زبر سو شین واو زبر شو سواد واو زبر سو بواد واو زبر دو تا واو زبر قوم زو واو زبر زو عین واو زبر اون غین واو زبر غوم فا واو زبر فون قاف واو زبر قوم قاف واو زبر قوم لام واو زبر لو میم واو زبر مو نون واو زبر نو واو زبر وون ہا واو زبر ہون حمزہ واو زبر اون یا واو زبر یون تو یہ تختی نمبر پانچ اس طرح پڑھیں گے اور تختی نمبر پانچ کا مشک دیکھیں کس طرح پڑھتے ہیں دھیان سے دیکھیں حمزہ وعا زبر او فازر فی او فی او فی جب علیف خالی نہ ہو کسی حرکت کے ساتھ ہو تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے اگر علیف خالی ہو تو وہ علیفی ہے تو حمزہ وعا زبر او فازر فی او فی حا وعا زبر حول حمزبر لا حول سواد وعا زبر سو منپسمو سو مو سین وعا زبر سو فازبر فا کاف وعا زبر قو سین وعا زبر رو حپس ہو شرو ہو یا قومی یا کھڑا زبر یا کاف وعا زبر قوم یا قومی میموہ زبر مو حمزہ وعا زبر دا تاپس تو مو او دا تو اس کو دیکھیں اور تختی نمبر پانچ کے یا کی مشک دیکھیں یا کو کس طرح ہم پڑھتے ہیں حرف لین آواز معروف ہو نرمی سے جلد ادا کی جائے اب کس طرح پڑھتے دیکھیں حمزہ یا زبر این با یا زبر بین تا یا زبر تین تھا یا زبر تین جیم یا زبر جین حا یا زبر حین خا یا زبر خین دال یا زبر دین دال یا زبر دین را یا زبر رین زا یا زبر زین سین یا زبر سین شین یا زبر شین سواد یا زبر سین بواد یا زبر دین تا یا زبر طین زا یا زبر زین عین یا زبر عین غائن یا زبر غین فا یا زبر فین اس کو پڑھ لیے اب اسی کا مشک دیکھیں یاکو جو ہم پڑھے ہیں تو یاکو حرف میں ملا کے کس طرح پڑھتے ہیں دیکھیں حمزہ یاغبر ای منظرنا اینا اینا سائفو سوادھی یاغبر سائفا پسفو صفو ابا وائی ہی حمزہ یاغبر ا PA وائی آزبر وائی حضر ہی ابا وائی ہی یا لائی تنی یا کھڑا زبر یا لم یاغبر لائی تازبر تا نون یاغ тобой یا لائی تنی او حیتا حمزہ واغبر او حائبا زبر حیتا زبر تا عو حیتا ای نی نی این یاغبر ای نونی آزبر نئی نونți رنی ہے نئی نئی لا غلت لا ملی زبر لا 자�ر spaces غیر غیر نئی آزبر غیر رو ایازر رنگ بینا یدئی با یا سبر با یا سبر بی نون انظر بینا یا سبر یا دال یا سبر دائی یا دائی بفیری یونا دونا یا پسیو نون علی زبرنا دالو آزبر دو نون زبرنا یونا دونا حی ہاتا حی عزبر حی تو دوستو آج ہم تختی نمبر پانچ مکمل پڑھ چکے یہ دو صفحے میں کس طرح میں نے پڑھا اس طرح آپ بار بار ویڈیو دیکھیں یاد کر لیں اور کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم تختی نمبر چھے پڑھنے والے ہیں مشکہ حرکات و حروف مددہ و حروف لیل تو یہ چیزیں ہم کل کے سبق میں پڑھنے والے ہیں اس بیچ ہو سکے تو تین بجے دو بجے ہم ویڈیو اپلوٹ کریں گے روزے کے تعلق سے روزے کی دعا افطار کی دعا اور سہری کی دعا یہ ساری چیزیں اپلوٹ ہوتی رہے گی انشاءاللہ چیلنج سے جلے رہے ہیں قرآن پاک پڑھنا سیکھیں فلم انتے اگلی سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ